چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گنٹے کے بٹن کو دبانا ہر کس نہ بھولئے اسلام علیکم دوستو تو آج ہم دیکھیں گے کہ میکروسوفٹ ایکسل میں ہم ایسا گرافٹ کس طرح ڈراغ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پھر سبسکرائب کر کے ایکن کو آن کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایسا گرافٹ ڈراغ کرنے کے لیے ہمیں ایکس اور وائی کوارڈینیٹ چاہیے ہوتے ہیں جو ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں چلیے ایکس اور وائی میں نے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ان کی میں ویلیو ابھی لکھتے تھا ہوں ایکس کی اور جو وائی کی ویلیو ہیں جو ہم گراف میں یوز کریں گے جی جی تو ہم نے ایکس اور وائی کی ویلیو لکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان ویلیو کو اوپر ایکس وائی کو نہیں صرف یہ جو ویلیو لکھے ہیں ان کو اپنے سلیکٹ کر لینا ہے ان کو اپنے سلیکٹ کر لیا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی آپ انزارٹ کے اپشن میں موجود ہیں یہ ہم پہلا ہم اپشن ہے سیکنڈ اپشن ہے انزارٹ انزارٹ والے اپشن میں آپ موجود ہیں چارٹ میں آپ دیکھیں گے چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیفرنٹ ٹائپس کے جہاں پر گراف اور چارٹ موجود ہیں ہم نے ایکس اور وائی میں بنانا ہے ایکس وائی سکیٹر یہ یہاں پر لکھا ہے ایکس وائی سکیٹر میں فائیس ڈیفرنٹ ٹائپس کے گراف موجود ہیں تو تھرڈ ون جو ہے اس کو ہم نے سکلٹ کیا اور یہاں سے اوکے کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیرابولا کی میں نے ویلیوز دی تھی تو پیرابولا کا گراف بن گیا ہے اب اس کی ہم نے کچھ سیٹنگ کرنی ہے ایک دفعہ آپ نے اس کے اوپر یہ ہمیں نہیں چاہیے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے ڈلیٹ کر دیا اب اس کے اوپر آپ نے یہ جو لائنز ہیں ان کے درمیان آپ نے ایک دفعہ کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں تین اوپشن اوپر آگئے ہیں ڈیزائن لے آؤٹ اور فارمیٹ کا ٹھیک ہے اب لے آؤٹ کے اوپشن میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریڈ گریڈ میں کیا کرتا ہے کہ جیسے گراف میں باکس بنے ہوتے ہیں اس لئے ہم باکس بنانے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہورزنٹل لائن لگی ہوئی ہے ہم نے ورٹیکل لائن لگانی ہے تو ورٹیکل لائن پیمری ورٹیکل گریڈ لائن ٹھیک ہے اس کے اوپر جا کر ہم نے میجر گریڈ لائن پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گراف کے اندر جو باکس بنے ہوتے ہیں وہ باکس بن گئے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے اوپر ایک دفعہ پھر کلک کیا اس کا سائز چھوٹا بڑھا کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں اسے چھوٹا چھوٹا کر کے اسے درمیان میں رکھتے ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے x axis یا distant time graph کے نیچے یہاں پہ distance اور یہاں پہ time لکھا ہوتا ہے اوپر adding دی ہوتی ہے بڑی کے distance time graph ٹھیک ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں chart title ٹھیک ہے تو یہاں سے chart title اور above chart یعنی یہ جو graph میں نے بنایا ہے اس کے اوپر میں اس کی adding دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہے chart title اسے میں backspace سے cut لیتا ہوں اور یہ میں parabola کا graph نہ ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں parabola parabola ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو نیچے لکھتے ہیں x x axis میں یا یہاں پہ x axis لکھتا ہوں یا distance distance لکھ دو in second یا جو بھی میں یہاں پہ x axis لکھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا یہ ان lines کے درمیان اگر دفعہ select ہیا تو axis title ٹھیک ہے axis title میں پہلے میں collect کر لکھتا لکھتا ہوں horizontal axis title ٹھیک ہے horizontal axis title میں title below axis ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک آگ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں horizontal axis جیسے میں نے x axis لکھا نا اسی طرح لکھاتا ہے اب میں vertical آپ کو بتا دیتا ہوں vertical axis میں یہ دیکھیں لکھا گیا axis title ٹھیک ہے تو اسے میں کاٹ لیتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں y y axis ٹھیک ہو گیا یہ vertical title آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ یہ جو parabola کی line لگی ہوئی یہ parabola اس کا shape کو change کرنا چاہتے ہیں اس کا style تو اس پہ آپ ایک دفعہ click کریں گے اب ایک دفعہ آپ نے اس پہ click کیا تو design اوپر design کے option میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے design کے option میں جا کہ یہاں سے کوئی بھی color رکھ سکتا ہوں میں کوئی بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ والا select کیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا color بھی change ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ویسے graph بن گیا جیسے ہم نے پہلے بنائے ہوئے تھا ٹھیک ہے تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آئین کر دیں تھانکس فور واشنگ